دوستو ہومگارڈ سے سممدھی دیش کے الگ الگ راجیو سے کئی امپورڈنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو اس طرح کی نیوز ہم آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف ہومگارڈ کا ہوا سممان اور یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش سے بھولا گیڑڈا شتیت ڈائیمنڈ پیلیس میں ربی بار کو اتر پردیش ہومگارڈ آب آتانک ادھکاری با کرمچھاری ایسوسییشن کی طرف سے سممان سماروں کا آئوجن کیا گیا پردیش ادھکش رامیندر کمار یادب کے سنچالان اور مجیبور رحمان انساری کی ادھکشتہ میں ہوئے سماروں میں گیارہ ستری مانگوں پر چرچہ ہوئی پچیس ہیار سو ایم سیوکوں کی ڈیوٹی سماعت کرنے مکھے لے کے ادھکانیوں دورہ سنگٹھن کو عبید قرار دینے ایسوسییشن کے سدسوں کو نسکہ ست کرنے سمیت انفیصلوں کا ویروت کیا گیا اس موقع پر پردیش بھر سے آئے ایسوسییشن کے پدادی کاریوں کا سممان کیا گیا کاریکرم میں سنجیہ دکشت سیارام یادب آنند سوروپ رامکرن آئیشہ سنگھ بیٹا سنگھ یادب جگنات مورے مکیش یادب موجود رہے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جھارکن کے رامگر سے ہونگارٹ کی بحالی کے لیے چھابنی میدان میں جانچ پرکشہ شروع چھابنی فوٹوال میدان میں ربیوار سے جلے میں ہونگارٹ میں بحالی کے لیے جانچ پرکشہ کا ایوجن کیا گیا پہلے دن گولہ پرکھنڈ کے چھے سو ابھیارتیوں کی جانچ پرکشہ لی گئی ابھیارتیوں کو دوڑ لمبی کود اونچی کود گولہ فیک شاریدک جانچ کے بعد لکھت پرکشہ لی گئی اپائیوکتو سندیب سنگھ پولیس ادکشک پرباد کمار وی ایس ڈیو آنند کمار نے چھابنی میدان پہنچ کر بحالی پرکریا کا نرکشن کرتے ہوئے پورے پاردرشتہ کے ساتھ جانچ پرکشہ لینے کا دشاہ نردیش ادکاریوں کو دیا مکیالے ڈی ایس پی پرکاش سوے و ہومگارٹ کمانڈنٹ آر کے کجور کی دیکھ رکھ میں جانچ پرکشہ کی گئی مکیالے ڈی ایس پی نے کہا کہ شنیبار کو بھی گولہ پرکھنڈ کے چھے سو ابھیارتیوں کی جانچ پرکشہ لی جائے گی اس کے بعد راہمگارٹ پتراتو مانڈو دلمی و چترپور پرکھنڈ کے ابھیارتو کی جانچ پرکشہ لی جائے گی بائی ستمبر تک چلے گی اور دوستہ اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے بیہار کے گیا سے ہومگارٹ کے پانچ جوان بنیں گے کمانڈو بیہار گرہ رکشہ بہینی ہومگارٹ کے پانچ جوانوں کو کمانڈو کے پرسکشن دیا جائے گا یا ہے پرسکشن بیٹا میں دیا جائے گا سبھی جوان رویبار کو گیا سے بیٹا کے لیے روانہ ہو گئے بریہ جلا سمدشتہ آخلیش کمار تھاکو نے بتایا کہ مکھالے کا آدیش پر گیا کے پانچ جوانوں کا چین ہوا ہے اس میں آرکشی سنکھیا 161859 چندن کمار دو جار آٹھ بیچ سے ہیں 161787 سنٹو کمار دو جار آٹھ بیچ سے ہیں 162050 اپیندر کمار دو جار دس بیچ کے ہیں 162004 بلونت کمار سنگھ دو جار آٹھ بیچ کے ہیں 162095 بیپیند کمار دو جار دیرہ بیچ کے شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ ان جوانوں کا پرسکشن سولہ ستمبر سے بیٹا میں شروع ہوگا اس کے تحت پرسکشن کے لیے پرتیک جلے سے پانچ ہوم گارڈ کے جوانوں کا چین کیا گیا ہے انہیں کمانڈو کا بشیش پرسکشن ملے گا تاکہ جلہ پولس میں کمانڈو کا پرسکشن پراب کرنے کے بعد اپنا مہاتپون یوگدان دے سکیں ادھر چینے جوانوں کا کہنا ہے کہ انہیں کمانڈو کا پرسکشن پراب کرنے کا سوبھاگ پرابت ہوا ہے پوری تنمہتہ اور کٹھن پریشن میں بھاگ لیں گے ہوم گارڈ مکھیلے کے اس فیصلے سے جوانوں کا حوصلہ بڑا ہے یہاں کافی سنگھیا میں ہوم گارڈوں کے جوان ہیں لیکن جلہ مکھیلے نے ہم پانچ جوانوں کو کمانڈو کے پرسکشن پراب کرنے کا موقع ملا ہے دوستو بہت اچھی نیو نکل کر آ رہی ہے بیہار سے یہاں پر ہوم گارڈ کو کمانڈو بنانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اس کے تحت پانچ ہوم گارڈوں کا چین کیا گیا ہے اور دوستو اب آپ لو کمنٹ کر کے اپنے آقال بتائیے کیا آپ کے ابھی کمانڈو بنانے کی پرکریہ شروع ہو گئی یا پھر نہیں نیشے کمنٹ بوکس میں آکر بتائیے اور دوستو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے بیہار کے جمعوی سے تیاری پوری ہوم گارڈ بحالی آج منہ بھائیوں پر ہوگی پینی نظر دی ایم گیارہ سال بعد ہوم گارڈ بحالی کے لیے جلے کے جمعوی اور جھانجھا شہری چھترے سہت پانچ پرکندوں کے ابیارتی سومبار کو دور لگائیں گے شیش پانچ پرکندوں کے ابیارتوں کی دور ایوم شاری رک جانت منگل بار کو کی جائے گی سومبار اور منگل بار کو دور سہت انجاز کی تیاری پونڈ کر لی گئی ہے جلادکاری دھرمیندر کمار ایوم ایس پی جے ریڈی نے آنے ادھکاریوں کے ساتھ پولیس لائن پہنچ کر تیاری کی سمکشہ کی پولیس لائن کے میدان کا نرکشن کے دوران تیاری میں لگے کئی ادھکاریوں کو جلادکاری نے فٹکار بھی لگائی ساتھ ہی بائیک پر سوار ہو ڈی ایم ایس پی نے ٹریک کی ماپی بھی کی ماپی میں ٹریک کی لمبائی کم پائے جانے کو لے کر بھی انہوں نے جلا خیل پتہ ادھکاری کمار پریمل سہت کئی ادھکاریوں کی کلاس لگائی اس دوران ڈی ایم اور ایس پی نے اس پشت طور پر کہا کہ گرہ رکشکوں کے سوچ نامانگٹ پرکریہ میں منہ بھائیوں پر نظر رکھنے تدھا پکڑے گئے منہ بھائیوں کے لیے بشیش انتظام کیے گئے ہیں جلا دھکاریوں نے بتایا کہ ملے پور اس سے جلا پولس لائن میں اب بھیارتیوں کا پربیش صبح سے ہی لیا جائے گا آٹھ بجے دور شروع کرا دی جائے گی دس بجے سے ساری رکھ جانچ کی پرکریہ ہوگی اس دوران اب بھیارتیوں کی سہولیت کے لیے پرخند بار کاؤنٹر تیار کیے گئے ہیں جہاں اب بھیارتیوں کو دور سے پہلے چیشٹ نمبر نرگت کیے جائے گا سومبر گو جلے کے جموئی ایوام جھا جھا شہری چھتر کے اب بھیارتیوں کے لیے آلاوہ جموئی گدہور اسلام لگر علی گنج سکندرہ ایوام چکائی پرخند کے اب بھیارتیوں کا دور ایوام شاری رکھ جانچ کی پرکریہ پوری کی جائے گی جلہ دکاری نے اب بھیارتیوں کو نامکہ اسطلپہ سیکشک یوکتہ پرمال پتر جاتی پرمال پتر آواشی پرمال پتر پہچان پتر آدھتن چریتر پرمال پتر کے ساتھ ساتھ آبیتن پتر کی پاپتی کے علاوہ ان پرمال پتر کی مول پتی تتہ پاسپورٹ سائز کی دو فوٹو ساتھ لانے کو کہا ہے نیرکشن کے دوران ڈی ایم ایس پی کے علاوہ استعاپنا پرواری ڈی ٹی او روی کمار ڈی سی ایل آر محمد آتار بیار گرہ رکشہ واہینی کے سمادشتہ دلیب کمار کھیل پتر ادھکاری کمار پریمال آئی ٹی منیجر روی کمار سہت ان ادھکاری موجود تھے میدان کے نیرکشن کے ادھکاریوں نے فل پروف انتظام میں کوئی سراخ نہ ہو اس کو لے کر بھی ایک بشش بیٹر کی اور دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ لوگ دیش کے کس راجت سے ہوں گا جسے کی آگے مجھے نیوز دینے میں مدد ملے گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور سیدھاں کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا بٹ دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا ہن نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لگے گا پھر ملاقات ہوگی تینک یو